24 نیوز بڑی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے شدید تحفظات اور ناراضی کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان نے کہا اپوزیشن کی تمام جماعتیں آپ سے اور پیپلز پاٹی سے ناراض ہیں اسے برواد کرتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ ہی ہیں عثمان بتائے گا اندر کی کہانی کیا نکلی جی بنکل ایدر 34 نیوز نے آج اہم ملاقات کی اندرونی کہانی کا پتہ کر لیا ہے ملاقات شروع ہوتی ہی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ میں دو وجوات کی بنا پر اسلام پاد آیا ہوں پہلی وجہ حکومت کی دو حصالہ کارکتگی پر وائٹ ٹیپر جاری کرنا تھا اور دوسری آپ کی نراض کی تھی جو مجھے دور کرنی تھی جس پر مولانا فضل الرحمان نے اپنے تمام ترتحفظات کی شہباز شریف کو اگاہ کیا ساتھ جاتھ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قانون سازی کے قبل سیچر ہاؤس میں ملاقاتیں ہوتی تھی میٹنگز ہوتی تھی جس میں نون لیگ اور ٹیپلز پارٹی شریک تھی ان ملاقاتوں اور ان میٹنگز کا مطلب یہی تھا کہ وہ قانون سازی کے حوالے سے حکومت کا ساتھ دیں گے جس سے جے ہی آئی اور اپوزیشن کی دیگر چھوٹی جماعتوں نے ان میٹنگ سے جو ہے وہ بائیکارٹ کیا ساتھ جاتھ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کو جتنی بھی قانون سازی ہوتی اس میں نون لیگ اور ٹیپلز پارٹی شریک ان کی حمایت کرتی ہے ساتھ جاتھ مولانا فضل الرحمان نے ان سے کہا ہے کہ آج کی جو حلاقات کی اس کا تمام تر احوال کیونکہ ہم اپوزیشن کی جماعتوں کا اپنا ایک چھوڑا آلائنس بنا چکے ہیں ہم اپنی مشافرت کریں گے جس کے بعد آپ کو اپنی تمام تر فیصلوں سے ادا کریں گے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے شباط جیس کو یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں حکومت سے علیدہ ہونے والی جماعت این پی مہنگل ہے نیشنل پارٹی ہے این پی ہے کوہومی وطن پارٹی ہے پی کے میپ ہے اس کے ساتھ جماعت اہل ایڈیس اور جی ایو پی کو بھی آپ سے تحفوزات ہے کیونکہ حکومت کی تحفوزات ہے عثمان خان ہمارے ساتھ رہے گئے وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں نواز شریف کو وطن واپس لانے کے معاملے پر کابینہ میں اتفاق ہو گیا کابینہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو واپس لانے کی منظوری دے دی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف قانون کے مجرم ہیں واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں اہم میٹنگ ہوئی ہے صدارت ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدار کابینہ اجلاس میں نواز شریف کو وطن واپس لانے کے معاملے پر کابینہ میں اتفاق ہوا ہے کابینہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو واپس لانے کی منظوری دے دی ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف قانون کے مجرم ہیں اس لیے وہ واپس آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں وزیراعظم عمران خان کے زیرے صدارت کابینہ اجلاس میں نواز شریف کو وطن باپس لانے کے معاملے پر کابینہ میں اتفاق ہو گیا اجلاس میں کابینہ ارکان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف واپس آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کریں وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت کابینہ اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کو واپس لائے جائے گا اور اس حوالے سے منظوری بھی دے دی گئی ہے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف چونکہ مجرم ہیں اس لیے وہ واپس آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کریں دیپال پر سے خاتون وکیل کے اقواہ کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا ہے خاتون کے اقواہ کے وقت کی سی سی ٹی وی ویڈیو منظریام پر آ گئی ہے خاتون کو چیمبرز کی بیک سائٹ سے نکل کر موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سمیولا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیولا بتائے گا مزید کیا انکشاف ہوا ہے جی بالکل یہ پندرہ اگست کو جو دیپال پر بار سے یہ خاتون وکیل جو اقواہ ہوئی ہیں یہ معاملہ جو ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں گے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج چاملے آئی ہے جس میں اسی خاتون وکیل کو چیمبرز کی بیک سائٹ سے نکلتے ہوئے اسی ٹائم پر دیکھا جا سکتا ہے جو ٹائم اغواہ کا بتایا جاتا ہے اب یہ ایک نیا روخ ہے اور تفتیش کا دار جو ہے پولیس ہر جاویے سے پولیس دیکھ رہی ہے کہ یہ معاملہ سارا کیا ہے اور انمرسکیٹ کر رہی ہے ابھی تک پولیس نے کوئی بیان تو جاری نہیں کیا لیکن یہ ٹی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد معاملہ سارا مشکوک ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ ساری جیزیں جو ہے آئیستہ ہیتہ سامنے آ رہی ہیں اور ٹوانٹی فور نیوز نے یہ چیز جو ہے وہ پوٹیج ٹوانٹی فور نیوز کو محصول ہو جو کی اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون بیک سائٹ سے چیمبرز کی بیک سائٹ سے نکلتی ہیں اور خود بساتے خود وہ پیدر جلتی ہوئی ایک موٹ سیکل سوار کے ساتھ وہ بیٹھ کے اور وہ رضا مندی سے چیلی جاتی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ زرائے کا کہنا ہے کہ یہ وہی خاتون ہے جو کہ غبا ہوئی ہیں اور پندرہ اگست کو اور اب جیز جیزو ٹوانٹی فور نیوز کو ویڈیو محصول ہو جو کی ہے بہت شکریہ آپ کا گیس بہران سنگین ہونے کا خطہ ہے اوگرہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سٹیٹ آف ریگولیٹڈ پیٹرولیم انڈسٹری ریپورٹ دو ہزار اٹھارہ اندس جاری کر دی گئی ہے اسے عوال سے بات کریں گے ہمارے نمائندے کے آنے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائے گا جو غبرا کی جو فیکشن فگر ہیں وہ بہت ہی تشویش ناک ہے کیونکہ گیس شارٹ پال دس سال میں 5,389 MMCFD تک بڑھنے کا خرشہ پیدا ہو جاتا ہے اور ریپورٹ بتا رہی ہے کہ یہی اگر تک جال رہی تو گیس شارٹ پال دوزار پچی تک 3,644 MMCFD ہو جائے گا اسی طرح بتایا یہ جا رہا ہے کہ گیس جو مقامی پیداوار ہے وہ ضرورت کے لیے نکافی کر دیتی ہے اور گیس کی فرامی میں درامتی الینجی کا حصہ 21 فیصد تک بڑھ گیا ہے لیکن گیس کی فرامی 4,319 منٹی اپی ہے اور ریپورٹ بتا رہی ہے کہ گیس کی فرامی میں جنس کا جو حصہ ہے وہ 40 کے پیچے کا 12 فیصد ہے اور گوشتان کا 11 فیصد اور بنجاب کا حصہ گیس کی فرامی میں 3 فیصد ہے لیکن الینجی کے حوالے سے سب سے زیادہ زور کیا گیا ہے کہ درامتی الینجی پر اندار زیادہ ہوگا تتکہ میں جو کل شاید حکروں عباسی نے جب بات کی تھی پر اس میں الینجی کے ذکر تھا اور دوسری طرف وفاقی کابینہ میں وزیراعظم رانخان نے نئی کیموں کے حوالے سے منظوری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہی طریقہ کار اگر اپنایا جاتا رہا ہے تو ملک میں صرف درامتی الینجی پر ہی یہ ملک چلے گا اور اس وقت سب سے حیران کن جو اس ریپورٹ میں جو بات آئی ہے کہ گویسہ پانچ سالوں میں تین لاکھ کے حساب سے سالانہ جو ہے وہ کنیکشنز دیے جاتے رہے اور پانچ سالوں میں پندرہ لاکھ نئے کنیکشنز دیے جاتے رہے جس پہ سوئی گیس کب سے جو ہے انہیں کوئی رکاوٹ نہیں کی اور سیاسی ایجنڈا جو حکومتیں ہیں وہ آگے اپنے پرسول کر رہی ہیں اور یہ بہت ایک علامی سیچویشن ہے کہ جو گیس شارٹ پال ہے وہ مزید کو ہے اس کا بڑھنے کا خرچہ ہے ٹھیک ہے بیس شکریہ آپ اور کراجی کے پوش علاقی ڈیفنس فیس ٹو میں سڑ کے ڈوب گئی ہیں ہماری نوائندہ حبیب خان وہی موجود ہے ان سے بات کریں گے حبیب یہاں صورتحال کیا ہے جو بالکل چھٹے سپیل کی مونسون بارش شہر قائد میں آج صبح سے جو ہے وہ جاری ہے اور تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ شہر قائد میں اس وقت بھی جاری ہے اور بارش کے بعد شہر کی اپنی جو صورتحال ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے اس وقت ہم ڈیفنس کے پوش ترین علاقے میں موجود ہیں اور کیمرے پر اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں میرا کیمرمن شوکت آپ کو دکھا رہا ہے یہ طلاب کے ہم اندر پیس کر رہے ہیں ڈیفنس پیس ٹو کا یہ علاقہ ہے اور اس وقت گھٹنوں سے زیادہ یہاں پر پانی موجود ہے نہ ہی انسانوں کے پیدل چلنے کی جگہ ہے اور نہ ہی گاڑیوں کے نکلنے کی جگہ ہے اگر دائیں جانے میرا کیمرمن دکھا سکے تو تقریبا یہ جو بیچ میں گھٹر موجود ہے اور یہ دونوں سڑکوں کے درمیان میں موجود ہے تقریبا ساڑھے تین سے چار فٹ اس کی اچائی کے بعد جو ہے وہ ہے اور یہ گھٹر پورا اس وقت کور ہوا ہوا ہے اور گاڑیوں کی روانگی یہاں پر بری طرح متاثر ہے پانی دکانوں میں بھی گز چکا ہے فیسٹو کے جو کمرشل ایریا ہے یہاں پر دکانوں میں پانی داخل ہو گیا ہے اور ریسورنٹس میں پانی داخل ہو گیا ہے شہریوں کے اس وقت شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے بارش کا موسم تو شہری انجوائے کر رہے ہیں لیکن بارش کے باعت کے جو صورتحال ہے وہ ابتر ترین صورتحال ہے اور بارش کے ابھی بھی سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ جو ہے وہ 26 اگست تک جانی رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور صبح سے جو بارش کا سلسلہ آغاز ہوا ہے اس کا اب تک بارش کا سلسلہ سمد نہیں سکا حبیب شکریہ آپ کا